دوستو نمسکار اس ویڈیو میں ایک کاف ہمیں ویڈس اپ پہ اس کا ویڈیو شیئر کیا گیا تھا اس میں کیا ہے اور کس طرح سے اسے ڈائیگنوز کیا ہے اس بات کی چرچہ ہم لوگ اس ویڈیو میں کریں گے یہ جو کاف تھا ویڈس اپ پہ شیئر کیا گیا تھا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے ٹیر آ رہا تھا لیکن ہسٹری یہ تھی کہ اس کو آئیور میکٹین دیا گیا ہے تب سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ویڈیو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ اور پرابلم ہے تو میں نے اسے اپنے یہاں لانے کے لیے بولا اور لا کر کے جب چک کیا تو اس کا باڈی ٹیمپریچر جو تھا ایک سو پانچ سے زیادہ تھا اور پھر ہم نے اسے دیکھا تو وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کو ہم نے اگزامن کیا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کا میوکس میمبرین جو ہے اگدم پیل ہوائٹ ہے یعنی کہ بلکل ہی انمی کے حسات میں ٹیر مارک بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور پھر دوسرے س سائیڈ کو بھی ہم نے آنکھ کو چک کیا اس کی اسکلیرہ پہلے چک کرتے ہیں پھر میوکس میمبرین چک کرتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی پیٹیکل ہمریج ہوئے ہے کی نہیں اور آنکھوں کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو بلکل بلج سی لگ رہی ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے ہم نے اسے تھلیریہ کے لیے سسپیکٹ کیا تھا اور پھر پری اسکیپلر لیمپ نوڈ دیکھا جے سکے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نیچے سے جب سپورٹ کرتے ہیں تو جو لیمپ نوڈ ہے سپرفیسیل اوپر آ جاتا ہے اور بلکل ہی انلاجڈ ہے تو ایک تو اس کا ٹیمپریچر ہائی تھا آنکھوں سے ٹیرنگ ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ لیمپ نوڈ انلاجڈ تھا اور ایک ٹیپیکل پریجنٹیشن جیسے کہتے ہیں ایک جب تھیل میں آ جس میں آنکھیں جو ہیں باہر ٹینس ہو کے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں جو کاف ہے اس کی آنکھیں ہیں وہ بلج ہوئی ہیں یعنی کی باہر نکلت ہوئی پرتیت ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس کو تھائلریوسیس ہوگا حالانکہ اس میں آپ کو پیڈیکل ہیمریجز اسکلیرہ پر مل جاتے ہیں تو آپ کنفرم ہو جاتے ہیں لیکن یہ تین چار سائن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تھائلریوسیس کے لیے سسپیکٹ کرنا چاہیے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھ جو ہے بلکل ہی بلج دکھ رہی ہے یہ مائلڈ بلجنگ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بلج ہو کے آنکھیں جو ہیں بلکل ب باہر نکل آتی ہیں اور ایک کاف جو تھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا جور جور سے سانس لے رہا تھا اس میں اور آپ ہیسٹری لیں گے تو بتایا جائے گا کہ وہ کفنگ کرتا ہے یا مٹی چاڑتا ہے اس طرح کے اگر آپ کو اور لکشن ملتے ہیں ہیسٹری ملتا ہے تو پھر آپ اس کو ہیمیٹولوجی کے لیے ہم نے بھیجا کیونکہ بہت ہی انیمی کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہیموگلوبین جو ہے 3.7 ہے اور ربی سی 2.05 ہے اور پی سی وی جو ہے 11.9 ہے جب ہیموگلوبین لیول 4 سے کم ہوتا ہے تو کاف کریٹیکل مانا جاتا ہے اور یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی سروائیول کے چانسز نہیں رہتے ہیں پھر بھی اگر آپ اس اسٹیج میں بھی بیسٹ اپروچ لیتے ہیں تو آپ اینیمل کو منیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کاف فرسٹ ٹریٹمنٹ دینے کے بعد انٹی تھلیریل میڈیسن دینے کے بعد 24 سے 48 گھنٹے تک بچا رہتا ہے تو بچ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ جب ٹریٹ کر رہے ہیں تو اگر جیسے ٹیمپریچر ہے تو ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے آپ انہیں سیٹ دینا ہوگا یہاں پہ ہم لوگ ملوکسی کیم یوز کرتے ہیں اور ملوکسی کیم اس اسٹیج میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور صرف ملوکسی کیم اگر بہت نہیں کام کر پا رہا ہے تو آپ کیٹو پروفین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں ملوکسی کیم دیا اور آدھے گھنٹے میں ٹیمپریچر نورمل ہو گیا جب ٹیمپریچر نورمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو انٹی تھلیریان میڈیسین یعنی کی جو بو پروکیون ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں بو پروکیون کا ڈوز ایمپورٹنٹ ہے ڈے فرسٹ پہ آپ کو بو پروکیون لگانا چاہیے اور اس کا جو ڈوز ہے وہ 2.5 ایمجی پرکے جو بڈی ویٹ ہے یعنی کی آپ کو 20 kg بڈی ویٹ کے لیے 1 ml لگانا ہوتا ہے اور 40 kg بڈی ویٹ کے لیے 2 ml لگانا ہوتا ہے 2 ml لگانے کے لیے 1 ml گردن کے ایک سائیڈ میں اور دوسرا 1 ml کا جو ڈوز ہے وہ دوسرے سائیڈ میں لگانا چاہیے یعنی ایک ہی جگہ پہ 2 ml پورا کا پورا نہیں لگانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو oxy tetracycline آپ long acting اگر add کر لیتے ہیں 10 mg پرکے جو بڈی ویٹ سے every alternate day تو آپ کا recurrence ہونے کا chance نہیں ہوتا ہے اور complete recovery ہونے کی بہت زیادہ سمبانہ ہو دی لیکن oxy tetracycline ہمیشہ ہی day second سے start کرنا چاہیے critical case میں day first پہ oxy tetracycline long acting نہیں دینا ہوتا ہے اس کا بھی half جو ڈوز بیٹھتا ہے وہ ایک سائیڈ گردن پہ لگانا چاہیے اور half ڈوز دوسری سائیڈ پہ لگانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ on day first آپ اسے stress کو manage کرنے کے لیے یا جو اس کا hemoglobin ہے اس کو enhance کرنے کے لیے injectable trace minerals جو آتے ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس میں copper zinc magnage اور selenium ہوتا ہے اور صرف اس کا ایک ml استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو repeat نہیں کیا جاتا ہے یہ rbc کے بننے میں help کرے گا ساتھ ہی ساتھ stress کو بھی short out کرے گا اس کے ساتھ آپ کو ایک b complex کا injection دینا ہوگا جسے کی اس کا جو blood کا synthesis ہے وہ fast ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک liver tonic add کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو iron کا preparation بھی دینا پڑے گا تو iron کا جو preparation ہوتا ہے اسے ہمیشہ ہی oral root سے دیا جاتا ہے کبھی بھی آپ کو thaleriosis کے case میں iron کا injection نہیں دینا چاہیے otherwise اس میں jaundice ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے thaleriosis میں ایک چیز اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ intestine میں ulceration ہو جاتا ہے جس کے چلتے جو اس کا stool ہے وہ کالے رنگ کا آتا ہے یعنی کہ وہاں ملینہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو manage کرنا عوشق ہوتا ہے کیونکہ cough already anemic ہے اور further blood loss ہوگا اگر ulcer سے تو وہاں پہ survival کے chances کم ہو جائیں گے تو اس کو manage کرنے کے لیے آپ sucral fate orally اس کو oxytogen کے ساتھ جو combination میں آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان سارے دعاوں کا استعمال کر کے آپ critical case جو cough thaleriosis کا ہوگا اسے بھی فیلڈ میں manage کر پائیں گے اور میرے بتائے ہوئے clinical approach کو اپنا کر کے آپ clinically diagnose کر پائیں گے تو میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں دھنیواد نمسکار